دیکھاؤں یہ ایسے چھلکے خاتے ہیں ایسے میں سوچ رہی تھی میں کے لیے ہوں ہلو فرینز گوڈ مارننگ سب سے پہلے آپ سب ہی لوگوں کا میرے گیدریا ولوگ میں دل سے سواگت کرتی ہوں اور میں ابھی بلوگنگ سٹارٹنگ کر رہی ہوں سارے سات بجے سے اور میں ہوں پیتھاؤگار ڈیسٹیک چھوٹے سے گاؤں پاتوں سے تو میں ابھی جاری ہوں گے ہوں سکھانے کے لیے جو ہم لوگوں نے کاٹھا تھا اس دن اس کو سکھانا ہے موسم خراب ہونے کی قارن ایک ہفتہ ہو گیا ہے سکھا ہی نہیں ہے کبھی دھوپ لگ رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہلکی ہلکی تو پھر ابھی میں جاری اس کو سکھانے کے لیے چڑھ کے جانا پایا ہمارا پتھر والا مکان ہے نا تو چھت میں سکھانے میں صحیح رہتا ہے کیونکہ بار بار اٹھانے کے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گائی وائی آ جاتے ہیں تو دکت ہو جاتی ہے اور چاچی لوگ کا یہ چھت ہے لینٹر کا مکان ہے مطلب تو شام کو اٹھاتے ہیں یہاں پر ڈوگی آنے کا یا گائی وائی آنے کا کوئی دکت نہیں ہوتا ہے تو فیلحال ہم چلتے ہیں گھر سے سکھانے کے لیے میں آئی تھی اس کو سکھانے کے لیے اب یہ ایک آدم میں سک جائے گا خیت کے رستے چلتی ہوں میں پاپا یہاں پہ ہل جو ادھرے ہیں تو ایک آتھ آلو ملایا سبجی بنانے کے لیے تو اس کو لے کے چلتی ہوں میں کی کنچ ہو آلو ہمیں کتنا ہمیں بناتی ہے آلو آلو لے کے آلو خیت خیت سے لے کے آئی آلو 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 اس میں ڈال دو آلو 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 اس کو پیسنے کے لئے ہموں کرانوں آج ہلدوانی سے چاچا لوگ نے بھیج دیا تھا یہ منڈوان تو ممیہ بھی دھو کے اس کو سکھائے گی پھر کل یا پرسس کو پیسنے لے جائیں گے چکھی میں یہ ہم تیار کر رہے ہیں رالم کے لئے ابھی میں اس کو ساف کر رہی تھی ہلو فرینز ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی اس کو لے کے بٹ اس سے مجھے اچھے چلا رہا نہیں آتے تھوڑھا بہت آتا ہے اس کو لے کے جاریوں میں جنگل میرے ساتھ ہے میرے دیدی تو ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی اور کاٹنے کے لئے جا رہے ہیں ہم ککڑی کے لئے لکڑی تھنگڑا بولتا ہے جو لوگوں نے تو بولیا ہے بٹ ہم بہت دیزی تھے تو پھر اس تیم پہ ہٹا پٹ بہت نہیں پائے تو ہم لوگ جا رہے ہیں پاپا نے بولا تم لوگ کیا کاٹ پاؤ گے یہ ابھی تو کرمولی ابھی ابھی تو کچھا یہ دیکھو یہ ابھی تو پکا ہے بچارہ یہ ابھی اس کو کھائیں گے تو ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھو جب ہم رالم سے آئیں گے نا تب پکیں گے یہ بہت اچھے سے تب فریس فریس ہوگا تب کھانے میں بھی مجھائے گا اب اس کو توڑ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دو ہے دو یہ کٹا ہے یہ کسی نے کھا رکھا ہے یہ بھی اب اس کو کھا رکھا ہے کسی نے بس مجھے یہ والا ملہ جو میں کھاؤں گی سے یہ والا کھاؤں گی اس کو بولتے ہیں کڑ پو لربو ہماری رنگ بسم ہے پہاڑے میں کیا بولتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتایا آئے میں کیا ہے یہ جمل تو گیا ہے لکھا رکھا 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 تو دوستو ہمیں ٹھنگڑا تو نہیں ملا چھوٹا سا ہی ملا اس کو لے جائیں گے اب میں اپنے لیے یہ تو رکھا یہ ہاں جلانی کے لیے اس کو لے کے جاؤں گی اور اوپر سے رسی بھی لے کے نہیں آئے ہم لوگ کیسے تو ہوئے کیا ہوتا ہے رسی لے کے نہیں آئے اس کو اپنا نہیں کیسے کر کے لے جائیں گے کچھ نہ کچھ پہ انتجام کرنا پڑے گا دو بہت زیادہ بھاری ہو رہا ہے یہ دو لے جاؤں گی چھوٹا سا تھنگڑا لے کے جائے گی اس کا بوجہ بناتے ہیں پھٹا 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 پ انتظار مات جاورا تو اس کا ظلم جاورا نسکتا جاورا وہاں جاورا ہاں جو میرا پہنس چک جانا چل میرا بوجہ رسی پتا ہوتا تو رس لے کے آتا ہے اب ایسے لے کے جانا پڑے گا چل بینے آس پکو یہ کون ہے اس کو پہچانا آپ لگو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ ہم لوگ یہاں دیکھو کہاں آئے تھے مجھے لگا میں اکیلی ہوں اور میں اور دیدی میں سوچ رہی بھی میں اکیلی ہوں تو لازم میں اوپس آواز آری میں نے کہا باغ تو نہیں ہے باغ تو یہ دکھائی پھر اس نے بھی ہم جو لے کے آئے ہیں وہی لے کے آئے نگال وہی لے کے آ رکھی ہے یہ والا اور یہ میرا ہے دیدی لمران توڑنے کے لئے گئی ہے پہاڑی بینڈی بہت تیسٹی ہوتا ہے نا ایک بار آئی ہمارے وہاں پھر اس کا سبجی کھلیں گے یہ والا مارکیٹ میں ملتا بہت مہنگا ملتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کا جو مٹی ہے یہاں کا سواد الگ ہوتا ہے اور جو وہاں کا سواد ہے وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے مٹی بھی فرق ہوتا ہے اور یہاں جو ہے وہ نیچرل ہے اور وہاں جو ہوتا ہے تھوڑا دوائی والا بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک دو دن میں ایسا بھی ہو جاتا ہے نا تو یہاں آئیے پہاڑوں کا لونڈیا کھانے کے لئے پہاڑی بینڈی کے نام سے جانا جاتا ہے میں پہاڑی بینڈی بولتی ہوں اور لوگ سب لونڈیا بولتے ہیں مجھے پاتوں میں لگ بگ دس پندہ دن ہو گیا ہے لیکن ابھی ملے ملتو روجی رہتے ہیں لیکن بلوگ میں آج کیونکہ اتنا کام ہو رہا تھا مجھے کام کیسے ہو رہا تھا بہت ہی بہت ہی بہت ہی کبھی چھے میں جی بہت ہی بہت ہی میں بہت ہی بہت ہی کبھی پھر بلوگ میں نہیں آ پائے ہم لوگ اتنا زیادہ کام ہو رہا تھا کی ملنی کا بھی ٹائم نہیں ملنا تھا وہ تو اچانک آج کیسے مل گئی شاید بگوان آج ملنا تھا ہوگا بلوگ میں آج بگوان چاہ رہا ہوں گے آج بیت اور بیو مل جائے جنگل میں وہ بھی جنگل میں ملے ہم اچھے سے اچھے لگتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی نا کیونکہ یہ ہر بار نہیں ہو پاتا ہے ایسا مومنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یادگرپل رہ جاتا ہے یادگرپل میموری کے روپ میں رہ جاتا ہے پھر ہم چلے جائیں گے پھر ہمارے بچوں کے بچے بچے وہ دیکھیں گے ہماری پر دادی ایسی تھی ہماری پر نانی ایسی تھی ایسے بولنگے نا تبھی اور مجھا بھی بہت زیادہ آتا ہے اب کچھ دنوں کے بعد جا رہے ہیں ہم لوگ ریالم کے اور پھر وہاں سے آئیں گے پھر آپ کے بیج میں بہت ہی اچھا اچھا ویڈیو لے کے آئیں گے ہم دونوں ہم دونوں نہیں تین ہیں لیکن ابھی تو ہم دونوں ہیں ایک اور پہنچنے والی ہے ایک ہپتے کے بعد پہنچے گی وہ بھی پھلحال ہم لوگ ابھی جاتے ہیں دیدھی پتا نہیں کہاں گئی لنگ رہی ہوتا ہے اس کا اور یہ اس کے لئے آئے تھا ہم یہ بڑے ملائے اور اوپر جانا تھا میں نے کہا اتنا اوپر کون جائے گا یہ ہی توڑ کے لئے آتا ہے پھر آگ جڑانے کے لئے بھی نہیں تھا تو ہم لوگ یہ بھی لے کے آئے اگر کل ٹائم ملے گا تو پھر کل بھی آئیں گے ٹھیک ہے کل ٹائم ملے گا مورننگ میں مورننگ میں مورننگ میں آئیں گے دیکھتے ہیں کب ہو جائے ہو گیا سب جلیہ ملجو اب رکھے گی پھائے گی کیا کرے گی اس سے تو دوستو ہم لوگ گھر جاتے ہیں اب گھر جاتے ہی آرام بھی کرنا نہیں ہے گھر جاتے ہی کھانا بنانا ہے گھر جاتے ہی کھانا بنانا ہے کیا بلد ہویا یہ جنگی بات نہیں ہے لیکن کرنا تو ہوا ہی پیٹ کے لئے کرنا پڑا اتنا سب کچھ محنت کریں گے ابھی تو فل بلوگ میں آرہی ابھی جو کیمرے کی پیچھے ہے اس کا سوکس ہے یہ دیکھو اور اس نے ابھی تک پہنا پہنا یوز کیا ایسے فیکٹ دیا اس کو ایسے نہیں فیکٹنا چاہیے بتا ہے اس کو ہم گڑڑے میں ڈالیں گے اچھا نہیں لگتا ہے نا چھیک ہے اگر تو نے اس کو رکھ دیا نا تیرا دیماغ ہی جائے گا سپنے میں بھی آئے گا کوئی پہن کے چلے جائے گا پھر کیا کرے گی بتا صحب نے جائے گا کرفی بجائے گا کردوں گے تک کیونکہ کہ عوci کردوں گے کردوں گے کرنے لگے کریں ہی کریں کریں موسیقی 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 علیہ Perquè ہمیت دینی سانگرام ہروں پہلی بار دندا پہلی بار دنگا پہلی بار دنگا پہلی بار دنگا کگوان اپنے نکلے بس پہلی بار دنگا یہ بھی چوبرا پہلی بار دنگا 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 موسیقی